اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علی احمد سابر کلیر رحمت اللہ کی قرامت کہ بھنی ہوئی بکری زندہ کیسے ہو گئی اس کا حوال آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگی ناظرین اکرام حضرت علی احمد سابر پیا جب کلیر میں قیام پذیر ہو گئے تو وہاں کے قاضی تبرک کو آپ کا وہاں رہنا ناغوار گزرا اس نے کھلم کھلا آپ کی مخالفت شروع کر دی جو لوگ آپ کے مرید ہو گئے تھے ان کو بہکانا شروع کر دیا اور جو لوگ بیعت کے لئے آتے تھے ان کو روکنا اور ترہ ترہ سے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا جس کے نتیجہ میں بہت سے لوگ آپ تک نہ پہنچ سکے اور بعض لوگوں نے آپ کی قربت بھی چھوڑ دی ثابت قدم رہنے والے مریدوں میں صرف شیخ بہاو دین شیخ جمال الدین مسمات گلزار بی بی اور اس کا لڑکا اور اس کا خامت تھا قاضی تبرک کی مخالفت اور ظلم و ستم کی کچھ انتہا نہ رہی یہاں تاکہ اس نے قیام الدین رئیس کلیر کو بھی آپ کی طرف سے بدزن کر دیا اور شکایت کی کہ کلیر میں ایک ایسا شخص وارد ہوا ہے جو خود کو امام کہلانا چاہتا ہے اور اپنی بزرگی اور برطری کا دعویٰ کرتا ہے اپنے آپ کو کسی مرشد کا بھیجا ہوا صاحبِ ولایت علاقہ کلیر کہتا ہے وہ مسجد میں بھی اس قسم کے واز اور تلقین کرتا ہے جس سے نمازیوں کی نمازوں میں فطور پڑتا ہے اگر فوراً اس کا تدارک نہ کیا گیا تو ممکن ہے کہ وہ کسی دن ہمارے مراتب اور اقتدار کے لیے نقصان رسان ثابت ہو بہت جلد اس کے اثر و رسوک کو ظاہل کرنا چاہیے رئیس کلیر نے جب قاضی تبرک کی یہ باتیں سنی اس پر بھی بے حد اثر ہوا اور اسے اپنی ریاست میں اپنا اقتدار ختم ہوتا ہوا نظر آنے لگا قاضی تبرک کی باتیں سن کر آخر قیام الدین رئیس کلیر جمعہ کے دن مسجد میں آیا حضرت مخدوم صاحب اس کے آنے سے قبل ہی تشریف لا چکے تھے اس نے دریافت کیا کہ قاضی صاحب وہ کون شخص ہے جو امامت کا خاصدگار ہے قاضی تبرک نے حضرت صابر رحمت اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ صاحب ہیں کیا اس نے آپ سے دریافت کیا کہ اگر آپ امامت اور خلافت کے مدعی ہیں اور اپنے آپ کو کتب زمانہ کہتے ہیں تو میری سفید رنگ کی نہایت خوبصورت اور قد آور بکری عرصہ تین ماہ سے گم ہے بتلائیے وہ کہاں ہے اگر آپ بتلا دیں گے تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ آفتابہ ہند میں سے ہیں اور آپ کو اپنا امام مان لیں اور بیعت بھی کر لیں گے حضرت مخدوم نے ایک ذرا سی توجہ عالم رواہ کی جانب فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے بکری کے کھانے والے لوگو نکل آؤ ایک آن کی آن میں ستائیس آدمی پریشانی کے عالم میں جامعہ مسجر میں داخل ہوئے حضرت صابر صاحب نے فرمایا کہ رئیس شاعر کی بکری تم لوگوں نے پکڑ کر کھائی ہے اس کا مفصل حال بیان کرو ان لوگوں نے رئیس کے خوف کی وجہ سے صاف انکار کیا کہ ہم پر بہتان ہیں ہم کتہ ہی نہیں جانتے حضرت نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ خود ہی اپنا اپنا حال بیان کر دو ورنہ ابھی ذرا سی دیر میں پردہ فاش ہو جائے گا اور اس وقت تم لوگوں کو بہت شرمدہ ہونا پڑے گا مگر وہ لوگ انکاری ہی کرتے رہے تب حضرت نے رئیس شہر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اپنی بکری کا نام لے کر پکارو تب اس نے حرمنا اس بکری کا نام تھا کہا اور بکری کو آواز دی تو ہر شخص کے شکم سے جدا جدا آواز آئی کہ میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں ان لوگوں نے آدھی رات کو چاہاں صدرک کے کنارے پر زبا کر کے میرا گوشت مون کر کھایا تھا اور ہڈیاں کھال میں رکھ کر ایک پتھر اس میں رکھ کر کوئے میں چھوڑ دیا تھا یہ کوئاں صدرک کے کوچا میں ہے اور اس کو رئیس نے بہت کہرائی میں خودوایا تھا اور جس پر اتاب ہوتا تھا وہ اس کوئے میں چھوڑ دیا جاتا تھا اب رئیس کو بالکل یقین ہو گیا کہ اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ واقعی اکتاب میں سے ہیں اور چاہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے کہ مکار قاضی نے سوچا کہ یہ تو معاملہ ہی الٹا پلٹا ہو گیا میری بزرگی اور غکت سب خاک میں ملا چاہتی ہے تو چپکے سے اس نے رئیس کے کان میں کہا کہ اس کے دھوکے میں نہ آئیے گا یہ بہت بڑا جادو گھر معلوم ہوتا ہے رئیس اس کے ورغلانے میں آگیا اور کہا کہ یہ معاملہ جادو کا معلوم ہوتا ہے حضرت سابر صاحب اسکرہ دیئے اور کہا چاند دنوں بعد ان پر حقیقت واضح ہو گئی اسی طرح ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی احمد سابر کے خلیفہ حضرت خایہ شمس الدین نے ایک روز مخدوم پاک سے سوال عرض کیا تھا کہ فنا و بقا کا راز کیا ہے تو حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا تھا کہ کسی وقت ظاہر کر دیا جائے گا حضرت خایہ شمس الدین کو وہ سوال یاد آ گیا مگر یہ ایک واقعہ تھا جس کو مدتیں گزر گئیں جو حضرت خایہ صاحب کے ذہن سے خارج ہو چکا تھا مگر آج اس وقت سب لوگ قبر شریف کی چشمہ بندی میں مصروف تھے تو حضرت خایہ شمس الدین رحمت اللہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ امام صاحب سے ملاقات کر کہ ان کے حالات اور نام و نشان دریافت کر لینا چاہئے ورنہ یہ بات پردہ راز میں رہ جائے گی کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت علی عمد صابر پیہ کی نماز جنازہ غیب سے کسی نے پڑھائی تھی چنانچہ آپ سوار امام کی جانب متوجہ ہوئے وہ اپنے گھوڑے کی باغ کو پکڑ کر سوار ہو چکے تھے اور خایہ صاحب کو آتا دیکھ کر گھوڑا مغرق کی جانب بڑھا دیا حضرت خایہ صاحب گھوڑے کے پیچھے دوڑے اور کچھ دور جا کر گھوڑے کی باغ پکڑڑ رز کیا کہ حضرت اپنا نام و نشان تو بتلائیے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی عمد صابر پیہ کا جنازہ کسی غیب سے آئے ہوئے آدمی نے پڑھایا ہے یہ سن کر سوار نے اپنے چیرے سے نکاب اٹھایا اور فرمایا کہ فقیر کے جنازے کی نماز فقیر ہی نے پڑھائی ہے چیرے پر نور دیکھتے یہ حیرت میں سب آگئے تو حضور نے قبر جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ شمس الدین حیرت کی کوئی بات نہیں وہ فنا ہے یہ بقا ہے الحمدللہ کو موجبے وعدہ کہ آج یہ مسئلہ بھی تم کو بچشم خود دکھلا کر سمجھا دیا ایک بار مجھ پر عفای عید کا باقی تھا اسے بھی آج میں سب اکدوش ہو گیا یہ سنتے ہی حضرت خواہ شمس الدین ترک شمس الارض پانی پتی رحمت اللہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور وہ سوار صاحب جدہ سے تشریف لائے تھے ادھر کو روانہ ہو گئے ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ